حاضرینِ محفل یقیناً آج جامعہ الرشید میں آ کر اور حضرت استاذ صاحب سے مل کر انتہائی خوشی اور مصررت ہو رہی ہے کیونکہ ہم تو حضرت سے دعا لینے کے لیے آتے ہی رہتے ہیں اور ہمیشہ حضر مفتی صاحب سرپرستی بھی فرماتے ہیں مگر آج رویتِ حلال کمیٹی کے تمام جو علماءِ کرام یا تشریف لائے اور یہاں تیلی ویزن سکریم پر کتنے زیادہ جو شعبے ہیں جامعہ الرشید کے اس کو ہم نے دیکھا اور یقیناً آپ محضوظ ہوئے ہوں گے اور بہت سی آپ کو ہمیں رہنمائی بھی حاصل ہوئی ہے الحمدللہ میں جب سے ذمہ داری مجھے مرکزی رویتِ حلال کمیٹی پاکستان کی ملی تو میں نے اس کو ایک وحدت کا پلیٹ فارم کیونکہ یہ ایک وحدت کا پلیٹ فارم ہے اور میں نے چاہا کہ اس وحدت کے پلیٹ فارم سے میں اس کے پیغام کو اور ہمارے تمام علماء کے پیغام کو گھر گھر پون جاؤں حضرت مفتی صاحب جانتے ہیں کہ میرے والد حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبدالقادر آزاد رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس وطنِ عزیز میں بین المصالق بین المذاہب ہم آنگی کے لیے ایک عظیم کردار جو ہے وہ ادا کیا اور پھر اسی کو مشن بنا کر میں نے پاکستان نہیں بلکہ آدھی دنیا میں جا کر اس پیغام کو دیا اور آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو یہ ذمہ داری دی ہے یقیناً یہ بہت عام ہے اور اگر میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو میرے سامنے بائیس کروڑ عوام اور لوگ موجود ہوتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ جامعہ تر رشید جیسے ہمارے ڈوکٹر مشاہد خالص صاحب نے کہا کہ ہمیشہ ہمیں جہاں اپنے ان فنی معاونین علام مرتضی صاحب زین العابدین صاحب چیپ میٹ سردار سرفراز صاحب سے فنی معاونت ملی وہاں پر ہمیں جامعہ تر رشید کے اس شعبے سے بھی بہت بڑی معاونت ملی اور الحمدللہ اب تو ہمیں خوشی ہے کہ جامعہ تر رشید کے اسی شعبہ کے عظیم رہنما حضرت مفتی فیصل احمد ہمارے ساتھ ہیں ہم نے دے نا شریعت ہمیں کیا کہتی ہے تو ہم شریعت اور شریعصولوں کے مطابق انشاءاللہ العزیز ان کو لے کر چلیں گے اور جو شہادتیں ہمیں حاصل ہوں گی ان کو ہم سامنے رکھیں گے اگر کہیں پر ہم غلطی کر رہے ہوں تو میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ ہماری رہنمائی ضرور فرمائیں تو ہم انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہے اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ تر رشید اس میں ہماری سرپرستی فرمائے ہمارے ماہرین بیٹے ہیں ہم انشاءاللہ اس مشاورت کے عمل کو آگے بڑھائیں گے ہم کسی کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتے کہ بلوچستان کیا کر رہا تھا خیبر پختخواہ کیا کر رہا تھا فلانے کیا کر رہے تھے فلانے کیا کر رہے تھے میرا یہ خیال ہے اگر رہنمائی کسی اور طریقے کے ساتھ کی جائے وہ زیادہ بہتر ہوگی کہ ہم ہمیشہ واحدت اتحاد محبت کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ میں ضرور یہ بات کرنا چاہتا ہوں حضرت شیخ کے سامنے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں آپ ہماری سرپرستی فرمائیں اور ہم چاہیں گے جیسے کہ ایکٹ بنا ہے اور ایکٹ جو ہے اب رویت حلال کمیٹی کے سامنے آئے گا ہم چاہیں گے حضرت استاد صاحب کے سامنے بھی رکھیں اور آپ کی جو شعبہ فلقیات ہے اس کے سامنے بھی رکھیں اور پھر جیسے ہمارے مشاہد صاحب نے کہا کہ رولز ہم بنائیں گے تو میں اب چاہوں گا کہ اس محرم کے بعد کیونکہ ہمیں بہت مسروفیت ہے اور میں ہمیشہ امن و امان کے لیے پاکستان میں مجھے سفیر امن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور میں پورے پاکستان میں پھرتا ہوں محرم کے حوالے سے ہم انشاءاللہ العزیز ہم اس محبت کے پیغام کو آگے لے کے چلیں گے اور میں یہ چاہوں گا کہ آئیں ہماری اس میں معاملت کریں تاکہ ہم اس کو اور ایک عظیم جو ہے ادارہ بنا سکیں جامعہ الرشید پاکستان کے اندر ایک عظیم یونیورسٹی ہے جو کہ اسلامی یونیورسٹی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امن کا محبت کا ایک بہت بڑا مرکز ہے آئیں مل کر ہم ان تمام میسیجز کو لے کر آگے بڑھیں کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے اور وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے مجھے یاد ہے کہ پیغام پاکستان میں جب دستغط کیا جا رہے تھے تو یہ ادارہ سب سے پہلے آگے نظر آ رہا تھا حضرت مفتی صاحب کی قیادت میں اور پیغام پاکستان کو ہم نے پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے ملکوں میں جا کر لے کر گئے ہیں اور ہم نے امن اور محبت کی بات کو آگے جا کر کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان اور اس ملک پاکستان کی حکومت اس ملک پاکستان کی افواج اس ملک پاکستان کے سکورٹی ادارے جو امن اور استحکام کے لیے اس ملک میں کام کر رہے ہیں یقینا ہماری آپ کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور حکومت نے جو ایک میں کوئی ان کا نمیندہ بن کر یہاں پر بات نہیں کر رہا مگر میں ایک پاکستانی بن کر بات کر رہا ہوں کہ ہماری پاکستان کے وزیر آزم نے جو سملی کے اندر کھڑے ہو کر عمران خان نے بات کی ہے آہ یقینا ہمیں اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم پیس پروسس کے اندر آگے ضرور بڑھیں گے دنیا کے ساتھ مگر ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے آئیں ملکر ہم واپتسیمو بحبل اللہی جمیعوں ولا تفرقو کی عملی تصویر بنیں آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہماری رہنمائی کریں انشاءاللہ فیصل شریعت شریعصولوں کے مطابق اور شہادتوں کی بنیاد پر اس ملک میں میں جب تک اس کا ذمہ دار اور خادم ہوں انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے میں ایک دفعہ حضرت استاذ صاحب کا اور تمام علماء کا استاذہ کرام کا اور آج کی اس پوری محفل کے کوارڈینیٹر جناہ مفتی فیصل صاحب جو کہ ہمارے ساتھی ہیں رویت حلال کمیٹی میں ایک دفعہ میں سب کا مشکور ہوں و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین موسیقی